بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ فلسطین اور فلسطینیوں کے موقف کو صحیح سمجھا ہے اور تسلسل کے ساتھ فلسطینیوں کے موقف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے آج بھی ہم اس بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں ان کے شانہ بشانہ ہیں اور ایک روز قبل فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے یہ حملہ بہت تاریخی کامیابی ہے میں اس کو ایک تاریخی معرکہ سے تعبیر کرتا ہوں جن علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے یہ ان کے اپنے علاقے ہیں اور اپنے علاقے انہوں نے واپس لیے ہیں اس حوالے سے میں فلسطین کے عوام کو اور فلسطین کے مجاہدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ فلسطین اور فلسطین کا مسئلہ اور فلسطینیوں کا موقف وہ عبدینین سو چکا ہے اب فلسطین کا موضوع دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا اور نااقبت اندیشوں نے دنیا میں یہ بات پھیلائی اور ہمارے ہاں ایک طبقہ اور ایک انصب پیدا ہوا جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے موضوع کو ترجیح دلائی اس کی اہمیت سے لوگوں کو متاثر کرنے کی ناکام کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ آج اس مارک نے فلسطین کے مسئلے کو زندہ ہی نہیں کیا ثابت کیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ مرا نہیں اور آج اس کی اہمیت آسمانوں کو چھو رہی ہے اس حملے میں اسرائیل کے پورے دفاعی نظام کو ناکام بنا دیا گیا ہے ان کے گھمڑ کو زمین بوس کر دیا گیا ہے ان کی انٹیلیجنس کو ناکام بنا دیا ہے یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے دنیا کو کہ اسرائیل کوئی قوت نہیں اسے بڑا چڑا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اس قوت کو جس انداز سے بڑا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے میں ساتھ ہی یہ بات بھی اپنے فلسطینی بھائیوں سے اور مجاہدین سے کہوں گا کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں اسے تحفظ دیں اس کا لحاظ رکھیں بچوں عورتوں اور عام شہریوں کو گزند نہ پہنچائیں ان کی زندگیہ تلف نہ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اسرائیل اور سہیونی جنہوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی ان کی بچوں کو قتل کیا ماں کے سامنے قتل کیا والدین کے سامنے قتل کیا اور کوئی احترام آدمیت انہوں نے نہیں دکھائی آج ہمیں اس کے بدلے میں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اسلام اور مسلمان کس طرح انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے اس حوالے سے ہم ضرور فلسطینیوں سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ ان انسانی حقوق کی تحفظ بھرپور کردار ادا کرے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ بھی اپنا فرض پورا کرے انیس سو ستاسر کی قراردازوں پر عمل درامت کرائے بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کرے اور اس کو فلسطین کا دارو خلافہ تسلیم کرے ہم اس حوالے سے جو بھی اپنا موقف رکھتے ہیں اس حوالے سے ہم ایک او آئی سی کا بھرپور اور فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کرتے ہیں اس میں ہمارے دوست ملک انتہائی قابل احترام سرزمین سعود عرب سے بھی بھرپور کردار ادا کرنے کی ہم توقع رکھتے ہیں وہ فوری طور پر او آئی سی کا اجلاس بلائے پاکستان پاکستان کی گورنمنٹ وہ فوری طور پر اس حوالے سے کردار ادا کرے تاکہ اسلامی دنیا بیٹھ کر ان نئے معروضی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئے زاویہ نظر کے ساتھ اپنے موقف کا تعین کرے اور مشرق وستہ میں امن کی قیام کو یقینی بنانے کیلئے منصوبہ بندی کرے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جاتا فلسطینیوں کو اس کے سرزمین نہیں دی جاتی کبھی بھی مشرق وستہ میں امن نہیں آسکتا اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اسی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے روئیوں پر نظر رکھنی چاہیے عرب دنیا کو بھی پوری اسلامی دنیا کو بھی اور میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز پورے ملک میں فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کا دن منایا جائے گا اور تمام ملک کے زلی ہیڈ کوارٹرز میں مظاہری کیا جائیں گے ان کے حق میں اور ان کی تعاید میں زلی ہیڈ کوارٹرز سے اگر کوئی تحصیل اتنی دور ہو کہ وہاں ان کے لئے پہنچنے میں دقت ہو تو وہاں پر تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں بھی مظاہری کیا جا سکیں گے پورے ملک کے عوام پاکستانی قوم اس حوالے سے میدان میں آئے اور اسلامی وحدت کا ثبوت پیش کرے کہ اسلام ایک دین ہے اور مسلمان ایک جسم ہے اور جسم کے کسی حصے میں بھی اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کا احساس پورے دنیا کا مسلمان کر رہا ہے پاکستانی قوم اس حوالے سے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرے گی اپنی رائے دے گی یک جہتی کا مظاہرہ کرے گی اور جمعہ کے روز جمعہ کی نماز کے بعد پورے ملک پہ انشاءاللہ اللہ الرزیز اس حوالے سے یک جہتی کا دن بنایا جائے گا بھرپور مظاہری کیا جائیں گے میں اس حوالے سے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یک جہتی کی اس دن کو بھرپور طور پر کامیاب بنائے بہت بہت شکریہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين